بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میاں فارمنگ اٹ ہوم میں خوش آمدید جی آج ہم اپنے بھائیوں کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے چکس کو آئی بی ڈی کی جو ہے نا وہ ویکسین کرنے لگے ہیں ویکسین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پتہ چل جائے کہ یہ ویکسین کس چیز کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم چکس سیل کرتے ہیں ان کی ویکسین کرتے ہیں اس کے لئے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس پروف ہوتا ہے کہ ہم نے یہ والی ویکسین کی ہوئی ہے تو الحمدللہ ہم جو چیز بتاتے ہیں وہ ہی ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں کوئی انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ہم آج ڈیٹ ہے جی چوبیس ستمبر ٹھیک ہے پچھلی ہم نے ویکسین کی تھی پندرہ ستمبر آج ہم چوبیس ستمبر کو یہ آئی بی ڈی کی ویکسین کرنے جا رہے ہیں آئی بی ڈی کی مطلب گمبورو کی ویکسین ٹھیک ہے جو چکس کو کی جاتی ہے مطلب یہ گمبورو کی چکس کو بھی کی جاتی ہے اور بڑوں کو بھی کرتے ہیں یہ کسی بھی ایج میں آ جاتی ہے بیماری ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف چکس میں آتی ہے لیکن زیادہ تر چکس میں آتی ہے تو یہ بیماری آنے سے پہلے کی ویکسین کرتے ہیں پہلے مطلب کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیماری آنے کے بعد نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن پتہ تو یہ بھی چلا ہے کہ یہ ویکسین کر کے بعد میں بھی آ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی روکتی ہے یہ بیماری سے تو ویکسین کرنی چاہیے یہ جی امپورٹڈ ہے میڈن کوریا ہے یہ آپ کو سپرین پر نظر آر ہوگا تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں ویکسین اور یہ چکس ماشاءاللہ تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں ان کو ان کی آنکھ میں ڈراپ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کو پیاس دی ہوئی ہے ہم ان کے آگے پانی رکھیں گے تو یہ پی لیں گے ہم دس پندرہ میلٹی رکھیں گے تو یہ پی لیں گے انشاءاللہ تو ہم آپ کو وہ دکھائیں گے بھی چک سے آگے پانی رکھا اور ان کو پیتے ہوئے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمنہ ہم نے سیل اوپن کر لی اس کی اس کو اس طرح سے ہم نے پانی کے اندر ہی اس کو مطلب نہ یہ یہ دیکھیں یہ ایسے نا ایک ٹیبلٹ نما ہوتی ہے یہ چیز یہ ہر بار میں اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں ناظرین کو ٹھیک ہے اس کو یہ پانی ڈالا ہوئے پہلے ہی پانی کے اندر ہی ہم اس کو کھولیں گے یہ اس کے اندر پانی انٹر ہو چکا ہے اس طرح سے اندر ہی پانی کے اس کو ہلائیں گے تو یہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ یہ پانی بن گئی اس کا اس سے جو گا نکل چکا ہے یہ بالکل کالی ہو گئی ہے اب ہم اپنے چیز کے آگے رکھتے ہیں جی وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں آپ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے لئے جو آنا وہ آسانی سے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ماشاءاللہ ہم نے یہ چکس کے آگے رکھا پانی تو یہ کچھ جو آنا وہ پینا شروع ہو گئے ہیں کچھ مجھ سے بھی ڈار رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں تھوڑا سا پیچھ اٹھ جاؤں گا انشاءاللہ وہ بھی جو آنا وہ پینا شروع ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس آئیام شوانی چکس ہیں یہ ہماری بہن اکارا سے ہے اس کے لئے بھوک ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نتیس ستمبر یا تیس ستمبر کو ہم نے ڈلیور کر دینے ہیں ماشاءاللہ بیس دن کے ہو جائیں گے ہمارے پاس آئیام شوانی چکس ہوتے ہیں لیکن اڈوانس بوکنگ پہ کم سے کم پچیس سے تیس دن کی اڈوانس بوکنگ پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہ لیڈیز تھیں ان سے تیار نہیں ہونے تھے انہوں نے بولا کہ ہم کو پندرہ بیس دن کے کر کے دیں تاکہ یہ موٹیلٹی ہو گیا جو آنا وہ مسئلہ نہ ہو تو یہ اوپر ہمارے پاس ہیں جی لائٹ سو سیکس ہیں ٹھیک ہے یہ بھی پندرہ ڈیز کے ہو چکے ہیں خلاصی ہیں پندرہ سے ان کو بھی ہم نے یہ پانی مطلب ان کو بھی رکھنا ہے ہم نے یہ کرنی ہوں تو یہ فوت سیل ہیں یہ موجود ہیں یہ تقریباً انیس سے بیس چکس ہیں ٹھیک ہے یہ موجود ہیں یہ کو پائی لینا چاہے تو ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ اڈوانس بوکنگ کے لیے چکس کے لیے ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں اڈوانس بوکنگ اگر ہم سے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیز کے لیے ہم چکس سے آپ کو اڈوانس بوکنگ پہ ہم دیں گے انشاءاللہ اب میں تھوڑا ان سے سائٹ پہ ہو جاتا ہوں تاکہ یہ آنا وہ پانی پی لیں آسانی سے یہ دیکھیں یہ ناظرین یہ لائٹ سو سیکس ماشااللہ کافی جوانے وہ پیاسے تھے تو کتنی جد و جہد کے ساتھ ایک دوسرے سے جیت کے پہنی پی رہے ہیں ماشاءاللہ کہہ دیجئے کہ اپنا گوزہ کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب دیو کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں بہت شکریہ جی اللہ حافظ